گزشتہ دنوں وزیر خزانہ عساق دار نے ہمارے پروگرام میں بتایا کہ بجلی کے بیس ٹیریف میں ساڑھے تین سے چار روپے اضافہ ہوگا اور وہ بھی آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق ہوگا مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کے دوران گزشتہ چار سال سے زائد کے عرصے میں تحریک انصاف کی حکومت نے بھی گردشی قرضوں پر قابو پانے کا بار بار دعویٰ کیا اور بجلی کی قیمتوں میں بار بار اضافہ کیا مگر گردشی قرضہ چار سالہ حکومت میں دگنے سے بھی زیادہ بڑھ گیا اور اب گردشی قرضہ دو ہزار چھ سو ارب روپے سے بھی تجاوز کر چکا ہے موجودہ حکومت بھی دعویٰ کرتی رہی ہے مگر صرف گزشتہ مالی سال کے گیارہ مہینوں میں گردشی قرضے میں تین سو چورانوے ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے جس میں سے دو سو ارب روپے کا اضافہ صرف ڈسکوز کے ریکاوری لاسز کی وجہ سے ہوا ہے اور اب اگر مزید چار روپے فی یونٹ تک کا اضافہ کیا گیا تو بیس ٹیریف تقریباً انتیس روپے فی یونٹ تک چلا جائے گا پھر اس کے اوپر ٹیکسز اور سرچارجز الگ سے لگے ہوں گے یا نہیں عوام پر مہنگائی کا بوجھ مزید بڑھ جائے گا مگر پھر بھی گردشی قرضوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا جنگ اور دی نیوز میں خالد مصطفیٰ کی خبر کے مطابق سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ عوام سے وصول کیے جانے والے بجلی کے بلوں کے بیس ٹیریف میں ستاون فیصد صرف اور صرف کیپیسٹی پیمنٹس کی بد میں وصول کیے جا رہا ہیں مگر یہ کیپیسٹی پیمنٹس انگلے مالی سال میں بڑھ کر بیس ٹیریف کا ترے سٹھ فیصد ہو جائیں گی اور بجلی پیدا کرنے والے کارخانے اگر ایک یونٹ بجلی بھی پیدا نہ کریں اور بند پڑے رہے ہیں تو بھی انہیں کیپیسٹی پیمنٹ تو دینی پڑتی ہے یعنی ایک طرف عوام کو مہنگی بجلی مل رہی ہے تو دوسری طرف وہ بھی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کے ساتھ مل رہی ہے شدید گرمیوں میں ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ پانچ ہزار میگا وارٹ سے تجاوز کر گیا ہے عوام کو شہری علاقوں میں دس گھنٹے اور دہی علاقوں میں سولہ گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے یعنی عوام اپنے بلوں میں آدھے سے زیادہ حصہ صرف بجلی کے کارخانوں کی کیپیسٹی پیمنٹ کی بند میں ادا کر رہے ہیں اور انہیں بجلی بھی نہیں مل رہی ہے مگر انہیں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ملے جا رہا ہے کیونکہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ پوری کرنی ہے مواشی سسروی کی وجہ سے گزشتہ مالی سال کے گیارہ ماہ میں ساڑھے دس فیصد کم بجلی استعمال کی گئی صرف مئی کے مہینے میں بجلی کی پیداوار میں سولہ فیصد کمی آئی ہے حکومت کے پاس اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر طبانائی خوند سکیر صاحب بہت شکریہ مشہمہ جوائن کرنے کے لیے آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق ایک اور اضافہ آپ کرنے جا رہے ہیں مگر کیپیسٹی پیمنٹ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا نظر آتا ہے سرکیلر ڈیٹ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا نظر آتا ہے وہ مسلسل بڑے جا رہا ہے آپ کے حکومت کے پچھلے گیارہ ماہ میں پچھلے مالی سال کے تین سو چورانوے عرب روپے بڑھ گیا ہے شکریہ شاہزف صاحب سب سے پہلے تو آپ نے جو اہم سوال ہے کہ ہم اس سے کیسے نمٹیں گے اس سارے معاملے سے تو ہم ایک طریقہ سب سے بڑے طریقے جو ہم نمٹے ہیں کہ ہم نے پچھلے ایک سال میں وزیر آدم شہباز شریف کی لیڈرشپ میں سسٹم میں پانچ ہزار میگا وارٹ بجلی ایڈ کی ہے نہیں ڈالی ہے جس میں سے دو ہزار میگا وارٹ تو ہمارے اپنے کوئلے سے بننے والی تھر کول کی بجلی ہے جو تین سی پیک کے پروجیکٹ سمران خان کے دور میں مجرمانہ طور پر غفلت کا شکار ہوئے تھے وہ اب پوری طرح چل رہے ہیں شہنگاہ الیکٹرک ٹیل اور تھال نوبا تو دو ہزار میگا وارٹ بجلی وہاں سے آئی ہے اس کے علاوہ گیارہ سو میگا وارٹ جو ہے کے ایتری کا نیوکلیر پلانٹ جو ہے وہ الحمدللہ اس کا بھی افتتاح شہباز شریف صاحب نے اس سال کے آغاز میں کیا تھا وہ چل رہے ہیں اور پشلے سال ہم نے کروٹ ہائیڈرو الیکٹرک پاور وہ جو رکا ہوا تھا چار سال سے اس کا بھی افتتاح کر دیا سات سو بیس میگا وارٹ کا تو ہم نے اٹھتیس سو میگا وارٹ بجلی تو بقاعدہ طور پر ایٹ کیا اور ایک جو آر ایل انجی کا چوتھا پلانٹ تھا جو اغیلی بہادر شاہ میں ہے وہ ابھی ٹرائل فیز میں ہے لیکن اس کی بھی ہم جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم پوری اس کی جو گیارہ سو میگا وارٹ ہیں وہ حاصل کر لیتے ہیں تو یہ پانچ سار میگا وارٹ ہم نے سسٹم میں ایٹ کیے جس کی وجہ سے اس سال ہمیں بجلی کی شارٹ فال میں بہتری ہمیں ہوئی ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ختم ہوئی نیم پلیٹ کپیسٹی ہے اس وقت سسٹم جنریٹ کتنی کر رہا ہے کیونکہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے پانچ دار میگا وارٹ کا شارٹ فال بتایا جاتا ہے گیارہ ماہ میں پچھلے مالی سال کے جو بجلی کی پیداوار ہے اس میں دس فیصد کی کمی ہے صرف مئی کے مہینے میں سولہ فیصد کی کمی ہے جو ایلین جی سے سولہ فیصد کی کمی کول سے چھبیس فیصد کی کمی ہے یہ بجلی کی پیداوار میں کمی کی دو وجوہات ہیں ایک تو پچھلے سال جو قیمتیں بڑھائی گئیں تھیں جولائے اگست اور ستمبر میں تین فیزز میں اس کی وجہ سے جو ڈیمانڈ ہے اس میں کمی آئی ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جو سبق سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ ہمارے پاس مہنگی بجلی بنانے کی بہت وافر صلاحیت ایک ست موجود ہے لیکن وہ پاکستان کے سارفین کے اوپر ایک ناقابل برداشت بوجھ ہے تو لہٰذا ایک سمجھ بوجھ کے ذریعے جو مہنگے تیل کے پلانٹ ہیں فرنے سوئل کے پلانٹس ہیں یا پرانے گیس پاورٹ پلانٹس ہیں ان کو ہم نہیں چلاتے تاکہ سارفین پر بل زیادہ نہ آئے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ نویمبر، دیسمبر، جنوری، فروری، مارچ تک ہم نے جو فیول پرائچ ایجسمنٹ تھی وہ نیگٹیف تھی یعنی لوگوں کے بلوں میں کمی ہوئی دوسرا ایشو جو ہے ہمارے سامنے بڑا کلیر ہے کہ ہمیں آگے جاتے ہوئے نہ صرف یہ جو اپنے مقامی ذرائع ہیں ان کو بڑھانا ہے بلکہ جو پوری کوشش ہے کہ سولر کے ذریعے اور ونٹ پاور کے ذریعے جو ہائیڈل کے منصوبے ہیں ان پر تیزی سے کام جاری ہے تو آنے والے تین سے پانچ سال میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ نہ صرف بجلی کی جو سستی بجلی کی پیداواری جو مقدار ہے اس میں اضافہ ہوگا بلکہ صرفین کے لیے قیمت بھی کم ہوگی آئیم ایف کی ڈمانڈ یہ ہے یہ نہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ قیمت بڑھائیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے گردشی کرزے کی جو بڑھنے کی جو سپیڈ ہے اس کو کم کریں اس کو کم سے کم کریں لہٰذا ہماری کوشش یہ ہے پہلی فیز میں یہ کہ ہم اپنے اصلاحات کے ذریعے اس کو بڑھائیں لیکن دو تین اشیوز ہیں اس کا یہ فیصلے جو ہیں یہ پولٹیکل ایکانومی کے ہیں مگر دیکھیں نا فرنیس آئل سے پروڈکشن میں ضرور کمی آئی ہے مجھے اجازت دے دیں پورے ملک میں بجلی قیمت ایک جتنی ہوگی لہذا اس بجلی کو ایک قیمت پر رکھنے کے لیے صرف کراچی کی شہر کو ایک سو اکتر ارور روپے کی سبسیڈی فیڈل گورنمنٹ دے گی تو یہ ایسے اشیوز ہیں جن کا سرکولر ڈیٹ کے اوپر دیفنیٹل ایفیکٹ ہے لیکن یہ ہمارے فیصلے ہیں پاکستان کے عوام کی فلاہ کے لیے اور کراچی کے شہریوں کو ایک سو اکتر ارور روپے کی سبسیڈی فنڈ کر کے اگر حکومت سبسیڈی دے گی اور فنڈ کر دے گی تو ظاہر ہے وہ رقم سرکولر ڈیٹ میں نہیں جا رہی ہوگی مگر آپ نے کہا فرنیس آئل سے ہم نہیں بنا رہے ہیں 64 فیصد کمی ہے یارہ ماہ میں مگر کوئلے سے پیداوار میں بجلی کی میں 26 فیصد کمی ہے ایلی جی سے پیداوار میں 16 فیصد کی کمی ہے اگر کیپیسٹی ہے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں اور ایڈ کی ہے اور پیداوار نہیں ہو رہی ہے تو کیپیسٹی پیمنٹ تو عوام کو ادا کرنی پڑ رہی ہے تو سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ تو آپ نہیں حل کر پائیں گے کیونکہ اگر بجلی کی قیمتیں بڑھائیں گے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے استعمال میں کمی آتی ہے پھر ریکاوری لاسس اور چوری میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کا حل کیسے نکلے گا ہے تو ایک سائیکل ہے جس میں ہم پھس گئے جی نہیں اس کا حل بڑا واضح ہے اور جو ہماری پالیسی ہے شہباز شریف صاحب نے اور ان کی بخلوت حکومت نے کہ پاکستان میں اب انشاءاللہ آنے والے جو بجلی کے نئی کپیسٹی ایڈ ہوگی وہ کسی بھی طرح ایمپورٹڈ فیول پر نہیں ہوگی جو آپ نے کہا کہ کوئلے سے بنائی بجلی میں کمی آئی ہے وہ اس ویسے آئی ہے کہ ہمارے جو ایگزیسٹنگ پاور پلانٹس ہیں تین وہ ایمپورٹڈ کوئلے پر دیں ان کو کم کر کے ان کی جو کیونکہ ہمارے پاس فوران ایکسچینج بھی نہیں تھا کوئلہ ایمپورٹ کرنے کے لیے لہٰذا اب یہ جو ہمارا انصار ہے یہ دو ہزار میگا وات ایڈیشنل کپیسٹی تھر کول سے آئی ہے یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی لائف لائن ہے اسی طرح جو نیوکلئر سے گیارہ سو میگا وات آئی ہے وہ بڑی لائف لائن ہے تو یہ جو یہ جو لائف لائنز ہیں ان کو ہمیں بڑھانا ہے تو ہمیں تھر کول کو بڑھانا ہے ہمیں نیوکلئر کو بڑھانا ہے جس پہ آپ کو معلوم ہے کہ دو ہفتے پہلے پرائیم سٹر شہباز شریف کی سامنے سائن کیے گئے سی فائیو ڈیوکلئر پلانٹ کے اوپر تو ڈیوکلئر کو بڑھانا ہے اور سولر اور ونڈ کو بڑھانا ہے اور ہائیڈل میں بہت کام ہو رہا ہے لینجی خریدنے کے اس وقت بھی پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہے سرجیوں کا بھی ٹینڈر کیا تو اس میں بھی سپلائر نہیں آئے تو اس وقت کس طریقے سے لوڈ شیڈنگ پر کابو پائیں گے پھر عوام یہی برداشت کرتے رہے ہیں شہری علاقوں میں اس لیے میں نے آپ سے ارز کیا کہ ملک دو حصوں میں بڑھ چکا ہے اور اس کا فیصلہ بھی آنے والی جو منتقی حکومت ہے تو کرنا پڑے گا کہ ایک وہ علاقے ہیں جہاں مینلی کیٹیگری ون ان ٹو کے فیڈرز ہیں جہاں بلوں کی ریکاوری اسی فیصد سے زیادہ ہے اور نقصان بیس فیصد سے کم ہے لہذا وہاں آج بھی جب کل کے جو ہمارے پاس سٹیٹسکس موجود ہیں ایسے ہی جگہوں پر چھانوے فیصد فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ تین گھنٹے یا اس سے کم تھی سارا ایشو بنا ہوا ہے جو ملک کا ایک چوتھائی حصہ ہے جہاں لاؤسز بہت زیادہ ہیں جہاں ہمارے پاس بلوں کی ریکاوری نہیں ہے اور ایسے معاملات میں وہ سارے لاؤسز جو ہیں وہ سرکولر ڈیٹ کو میں جا رہے ہیں اور ان کی بہت ساری قیمت وہ سارفین پے کرے ہیں اپنا بل پورا وقت پر دیتے ہیں اور جو کمپنیاں ہیں ان کو پورا فیڈ کرتے ہیں لہذا یہ ایک بہت بڑا سیریس ایشو ہے کہ ہمیں ملک کے شمال میں مغرب میں اور جنوب میں جہاں میسیف نقصانات ہیں ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے ان کو کیسے مینج کرنا ہے اور یہ اسی لئے ضروری ہے کہ اس میں ہول آف گورنمنٹ اپروچ چاہیے ہوگی کہ تمام جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں اور فیڈل گورنمنٹ پروونچنل گورنمنٹ وہ مل کر ملک کے شمال مغرب سے اور جنوب سے یہ بل حاصل کر سکے کیونکہ وز تو اپنے بل دے رہا ہے